ہائی فرنڈز ویڈیو میں یوٹیوب چینل کی ٹوٹل سیٹنگ کے بارے میں پتایا جائے گا آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہم دوستوں کے لیے جنہوں نے اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ہے یا جن کا چینل پہلے سے بنا ہوا ہے لیکن انہوں نے اپنے چینل کی سیٹنگ نہیں کی تو ہماری ویڈیو کو پورا دیکھئے گا سکپ مت کیجئے گا کیونکہ آج کی ویڈیو میں بہت ہی امپورٹنٹ سیٹنگ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ویڈیو میں مزید آگے پڑھنے سے پہلی میری گزارش ہے اور تمام ان دوستوں سے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز مس نہ کر سکیں تو آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اپنے یوٹیوب چینل کی سیٹنگ کے لیے آپ ہو جانا ہوگا سب سے پہلے اپنے کروم بروزر میں اپنے کروم بروزر میں آپ نے لکھنا ہوگا studio.youtube.com جیسے ہی آپ یہ لکھ کر سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا اپنے یوٹیوب چینل کا اگر آپ کے سامنے دیریکٹ یہ اوپن نہیں ہو رہا دوسری اپشن آتی ہے تو آپ کو continue to studio کرنا ہوگا اپ میں آپ نے نہیں جانا جیسے ہی آپ اپنے چینل کے پیج پر آ جائیں گے تو آپ نے نیچے سکرول کر کے lost یہ جو option ہے سیٹنگ کی آپ کو اس پر کلک کرنا ہوگا جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ونڈو اوپن ہو جائے گی سب سے پہلے یہ option میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہے جی جرنل یہاں پر سامنے ڈالر لکھا ہوا ہے جی بلکل یو ایس ڈالر میں آپ کی پیمنٹ شو ہوگی سیکنڈ option ہے جی چینل یہاں سے آپ نے اپنے پہلے کنٹری سیلیکٹ کرنی ہے جی میں پاکستان سے ہوں تو میں پاکستان سیلیکٹ کروں گا آپ جس کنٹری سے ہیں آپ اپنی کنٹری سیلیکٹ کریں گے دوسری چیز ہے جی کی ورڈ یہ چینل کے کی ورڈ ہیں فرینڈز یہ دوسری کی ورڈ نہیں ہے جو آپ اپنی یوٹیوب کی ویڈیوز میں لگاتے ہیں یہاں پر آپ کا جس ٹائپ کا چینل ہے آپ نے ویسے ہی یہاں پر ٹیگز لگانے ہیں میرا کوکنگ کے ریلیٹر چینل ہے تو میں یہاں پر کوکنگ کے ٹیگز لگا لوں گا جیسے فرینڈز یہاں پر آپ اپنے چینل کے جو ٹیگز ہیں وہ ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس کو سیو کر دیں گے فرینڈز اس کو ساتھ ساتھ سیو کرتے جانا ہے کیونکہ یہ نہ ہو کہ اگر آپ کی ایک سیٹنگ بھی جو ہے نا آپ چینج کریں اور اس کو سیو نہ کریں دوسری اپشن میں چل جائیں تو وہ ہو سکتا وہ سیو ہی نہ ہو اس لئے اس کو ساتھ ساتھ سیو کرتے جائیں گے ٹھیک ہے اچھا چلتے ہم پھر چینل پر چینل کی اچھا دوسری اپشن ہے جی اڈوانس سیٹنگ اڈوانس سیٹنگ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہاں پر انہوں نے جو پہلے بتائی ہیں وہ تین اپشن کے آپ کا جو چینل ہے اس پر ویڈیوز جو ہیں وہ بچوں کے ریلیٹڈ ہیں یا بچوں کے ریلیٹڈ نہیں ہیں میری جو ہے وہ بچوں کے ریلیٹڈ نہیں ہے اس لئے میں نے نو کر دیا ہے اگر آپ کی بچوں کے ریلیٹڈ ہیں تو آپ یہاں سے اس کو ڈیریکٹ بھی کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد تھوڑا سے نیچے اور کریں گے یہ سبسکرائبر کاؤنٹ ہے اس دن پر میں نے پلاس ویڈیو ممتع کر اگر آپ اپنے سبسکرائبر شو نہیں کرونا چاہتے تو آپ اس کو انچیک کر دیں اگر آپ اس کو ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر چیک کر دیں میں نہیں ڈسپلے کرنا چاہتا اس لئے یہ انچیک ہے اس کے بعد ہم نے کرنا ہے نیچے یہ مینج اکاؤنٹ سیٹنگز ہے یہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ابھی کرنا ہم نے آگے جائیں گے فیچر الیجیبیلٹی میں آپ نے اس دن اپنا چینل ویریفائی کر لیا تھا اگر جن دوست میں ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو یہ جو سیکنڈ آپشن ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ اپنے چینل کو ویریفائی کر سکتے ہیں اپنا موبائل نمبر دے کر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے ویریفائی فون نمبر اگر آپ نے ویریفائی نہیں کیا ہوا تو آپ کو اس جگہ پہ کلک کرنا ہوگا یہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے ویریفائی فون نمبر تو آپ کے سامنے آپشنز کھل جائیں گی جس میں آپ اپنا موبائل نمبر دے کر اور پھر یہ آپ کے پاس کوڈ آئے گا وہ ڈال کر اپنا چینل ویریفائی کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ آنا کسٹم تھامنیل جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ کو ملیں گی لائف سٹریمنگ کی اپشن بھی اور پندرہ منٹ سے لانگ ویڈیوز بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگی فرینڈز یہ ہو گیا جی یہاں سے اس کے بعد ہم دیکھیں گے تیسری اپشن اپلوڈ ڈیفالٹ اپلوڈ ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے فرینڈز اگر آپ اپنی مردی سے کوئی بھی چیز جیسا کہ ویڈیوز میں نیچے ایسٹرگرام کا لنک فیس بوک کا لنک اور اور بھی ویڈیوز کے لنک جو دیئے ہوتے ہیں وہ کیسے دیئے ہوتے ہیں ہر بار وہ لکھتے نہیں ہیں وہ یہاں سے ہی ڈسکرپشن میں لکھ کر سیو کر لیتے ہیں جو ہر ویڈیوز میں شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں سے وہ چیز اپنی ڈسکرپشن تو سیو کر سکتے ہیں باقی تو آپ نے ویڈیو کے حساب سے لکھنا ہوتا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو تھوڑا سے نیچے دکھاتا ہوں ویزیبلیٹی ویزیبلیٹی میں یہاں سے انلسٹڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں پہلے انلسٹڈ ہی ہو کیونکہ ڈریکٹ وہ ابلک نہیں ہو ٹھیک ہے آپ وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹیگز میں یہاں پہ اپنے چینل کے حساب سے میں چاہتا ہوں جی جو چیزیں ہر میری ویڈیو کے اندر وہ ٹیگ ہو تو وہ چیز میں یہاں پہ لکھ دوں گا جیسے فور میری ہر ویڈیو فوڈ کا رلیٹیڈ ہوگی ہاؤ ٹو میک یہ بھی میرا ڈیفارٹ ہو جائے گے کیونکہ میری ہر ویڈیو اسی رلیٹیڈ ہوگی کوکنگ یہ بھی میرا ڈیفارٹ ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اپنے چینل کا جو نام ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں یہ میرا ڈیفارٹ ہوگی ٹھیک ہے آپ بھی اپنے چینل کا نام اور جو تیو تین جو بیسک بیسک آپ کے ٹیگز ہیں جو ہر ویڈیو میں ایڈ ہوں گے وہ یہاں پہ آپ سیف کر سکتے ہیں اپلوڈ ڈیفارٹ میں بیسک ایفوں کے بعد آگا جی اڈوانس سیٹنگ اڈوانس سیٹنگ میں آپ دیکھیں یہاں پہ لائسنس جو ہے وہ پہلے آپ نے یوٹیوب کا ہی رکھنا ہے کریٹیو کامن نہیں کرنا کریٹیو کامن ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو کو کوئی بھی بندہ یوز کر سکتا ہے یہ والا جو نیچے کریٹیو کامن ہے آپ نے یہاں سے سٹینڈر یوٹیوب لائسنسی سیلیکٹ کرنا ہے کیٹیگری یہ آپ کی کون سی ہے کیٹیگری میری فوڈ کے ریلیٹڈ ہے اس لئے یہاں پہ فوڈ تو ہے نہیں میرے ایڈوکیشن کے ریلیٹڈ آ سکتا ہے تو میں یہاں پہ یہ ایڈوکیشن کر دوں گا کیونکہ ہم سکا رہے ہیں جی فوڈ کے ریلیٹڈ تو یہ ایڈوکیشن میں آ جائے گی آپ اپنے حساب سے یہاں سے کٹیگری سیلیکٹ لازمی کیجئے گا ویڈیو لینگویج بھی آپ کی ویڈیو لینگویج کون سی ہے ہماری تو ہے اردو بیسک لینگویج جو ویڈیو میں یوز ہوگی اس لئے یہ اردو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد جی اگلی آپشن ہے یہاں پہ ہم کریں گے اس کے بعد نیچے جی ٹائٹل آپ نے جو لکھنا ہوتا ہے وہ والی لینگویج سیلیکٹ کرنی ہے ہماری یہاں سے انگلیش ہوگی انگلیش یونائٹیڈ کینگڈم والی ہے اس کے بعد جو ہے آپ کے کومنٹس ہیں کہ آپ سب کو علاو کرتے ہیں یا نہیں میں کہتا ہوں جی نہیں مجھے یہ جو بیاد کومنٹ ہوگا رہا ہوں گے وہ سامنے ڈسپلی نہ ہوں نیچے ہے شو ہو میری ویورز لائک یور ویڈیو جی بلکل یہ شو ہونا چاہیے ہم اس کو سیو کر لیتے ہیں اس کے بعد جی جناب آگے باری پرمیشنز کی پرمیشنز کیا ہوتے ہیں جناب یہ اگر آپ کسی کو چینل کا مینیجر وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو بنوا سکتے ہیں لیکن میں فیلال نہیں بنانا چاہ رہا تو اس لیے میں اس کو رہنے دوں گا اس کے بعد آگے جی کمیونیٹی کمیونیٹی میں یہاں پہ آپ کسی کو موڈریٹر سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی یوزر آپ کا جانے والا ہے تو آپ کو اس کو اپروف کر سکتے ہیں وہ جو مرضی کمیونٹ کرے وہ سامنے آ جائے گا اس کے ساتھ جی ہیڈن یوزر کوئی بھی نہیں ہے فیلال میں نے ہائٹ کیا ہوا اس کے ساتھ بلک ورڈس یہ آپ گالی وغیرہ یہاں پہ لکھ کر تو سیف کر سکتے ہیں وہ گالی وغیرہ جو ہیں آپ کے کمیونٹس میں شو نہیں ہوگی تو نیچے ہے جی بلک لنکس یہ ضروری آپ نے کرنا ہے اس کو ٹک کیونکہ آپ کی ویڈیو میں کوئی لنک کا کوئی بھی کمیونٹ ہوگا تو وہ سامنے بلک ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جی فالس میں جی میں نے ہولڈ پوٹینشلی نپروڈی چیٹ میسجز کر دیا کوئی بھی اگر اولٹے سیدھے میسج کرتا ہے تو جس میں وہ گالی وغیرہ بھی ہو سکتی ہے یا کوئی گندے لفظ ہو سکتے ہیں وہ بلک ہو جائے گا میں نے اس کو ہولڈ پوٹے رکھا ہوا ہے آپ بھی اس کو ٹک کر دیجئے گا اس کے بعد کومنٹس بھی جو ہیں وہ جو الٹے میسجز والی ہوں گے وہ منپلک کر دیے ہیں اس کے بعد جی آ گیا اگریمنٹس اگریمنٹس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جناب یہ چیز تو ہو گئی آپ کی سیف اچھا فرینڈز ایک تو آپ نے یہ چیز کر لی دوسری چیز جو آپ نے کرنی ہے آپ نے جانا ہے اپنے کروم میں دوبارہ سے یہاں پہ اپنے اپنی جی میل آئی ڈی کو لاغن کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے جی مینج یور گوگل اکاؤنٹ پہ جیسے ہی آپ اپنی جی میل آئی ڈی کی سیٹنگ میں آئیں گے تو آپ کو تھوڑا سا نیچے سکرول کرنا ہوگا جیسے ہی آپ نیچے کریں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے پروٹیکٹ یور اکاؤنٹ آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کی جو ہے نا وہ سیٹنگ اوپن ہو جائیں گی آپ نے ٹو سٹپ ویریفکیشن جو ہے سب سے مین چیز آپ نے وہ لازمی کر دینا ہے جیسے ہی آپ اپنے ٹو سٹپ ویریفکیشن پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو ایک اپنا موبائل نمبر یہاں پہ آئٹ کرنا ہوگا موبائل نمبر آئٹ کرنے کے ساتھ ہی آپ اس پہ پن کوڈ آئے گا پن کوڈ کو آپ اوکے کریں گے تو آپ کا چینل کے ساتھ آپ کا موبائل نمبر جو ہے وہ لنک ہو جائے گا جیسے ہی کوئی بندہ بھی لاغن کرے گا تو آپ کو ایک کوڈ آئے گا اگر وہ کوڈ آپ انٹر کریں گے تب ہی آپ لاغن کر سکتے ہیں دروائز آپ لاغن نہیں کر سکیں گے اس لیے جو آپ کے اپنے نام پر سم ہو وہی نمبر یہاں پہ ایڈ کیجئے گا یہ بات لازمی یاد رکھئے گا یہ سیٹنگ آپ نے لازمی کرنی ہے ٹو سٹپ ویریفکیشن کیونکہ اس سے آپ کے چینل کو جو ہے ہونے کا حطرہ جو ہے وہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے پھر ایسے امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ لازمی سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ